تعارف کروانا ہے جناب احمد رضا خان صاحب کا میں چیلنج کر کے گیتا ہوں تمام بریلویوں سے کہ مجھے اتنا ثابت کر کے بتا دیں احمد رضا خان کا علمی شجرہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک ثابت کر دیں ہمارے ادنا سا طالب علم ہوگا اس کا علمی شجرہ بھی الحمدللہ کڑی بکڑی جا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ احمد رضا خان اپنے آپ کو دین کا علم کہے اور اس کا شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو میں نے کہا بہت بڑی بات شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک بھی کوئی بریلوی احمد رضا خان کا شجرہ ثابت نہیں کر سکتا یہ وہ سوال ہے جو بریلویوں کے گردے پر اتنا بڑا پہاڑ ہے جو قیامت تک یہ حل نہیں کر سکتے آپ حضرات کے شاید علم میں یہ بات نہ ہو سوانِ آلہ حضرت ان کی کتاب اٹھائیں المیزان خصوصی نمبر سن انیس سو بہتر والا اٹھائیں حیاتِ آلہ حضرت نامی کتاب اٹھائیں اسی طریقے سے مانا میاں کی کتاب سوانِ آلہ حضرت وہ اٹھائیں ان تمام کتابوں میں یہ بات لکھیے کہ احمد رضا خان کا استاد مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی مرزا غلام قادر تھا مرزا غلام قادر سے تمام کتابیں پڑھیں اب مجھے بتائیں کہ جو غلام احمد قادیانی کے بھائی کا شاگرد ہو اس نے اپنے بھائیوں کا کام تو کرنا ہے احمد رضا خان نے جس طرح کہا کہ جہاد نہیں ہندوستان میں دار الحرب نہیں ہندوستان دار الاسلام ہے تو غلام احمد قادیانی نے بھی تو یہی لکھا تھا چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال دین میں حرام ہے جنگ اور قتال وہی چیزیں جو وہ بتا رہا ہے انہوں نے بھی کہی آپ اٹھائیں غلام احمد قادیانی کے کہتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کا منکر تھا میں کہتا ہوں کہ ہدای کے بخشش اٹھائیں ادھر آپ کو احمد رضا خان کا یہ شیر بھی مل جائے گا انجام ہوئے آغاز رسالت باشد این اگوہم کتاب عبدالقادر یعنی پیرانے پیر رحم اللہ کے انتقال کے بعد رسالت دوبارہ شروع ہوگا اور جو نیا نبی ہوگا وہ پیرانے پیر کے جو ہے وہ سلسلے سے ہوگا یہ ہدای کے بخشش میں شیر نہ ہو جو سزا دینا چاہے ہم منظور ہیں ان کا استاد غلام احمد قادیانی کا بھائی المیزان خصوصی نمبر بریلویوں کا چھپنے سو بہتر کا خریدیں اس میں وہ مرزائی مسجد کی تصویر بھی بریلویوں نے چھپیے جہاں پر احمد رضا خان سال میں دو دفعہ بیان کیا کرتا تھا سال میں دو دفعہ مرزائیوں کی مسجد میں بیان ایک طرف تو کہیں کہ مرزائی مسلمان نہیں ہم نے ختم نبوت کے لیے ہمارے شاہ مند نورانی نے بہت کام کیا ہے ہمارے عبدالسطار نیازی نے بہت کام ہوا ہمیں پتہ ہے کس نے کیا کام کیا ہے شاہ مند نورانی نے اگر ختم نبوت کے لیے کام کیا ہوتا تو غلام احمد قادیانی کی اتنا اسلام آباد کے باثروم میں موت نہ آتی اخبارات گما ہیں حضرت نے اتنا زور لگایا باثروم میں کہ وہیں اٹیک ہوا غلام احمد قادیانی کو موت بھی باثروم میں آ رہی ہے الحمدلہ جاتی ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے کو حل کروانے والے حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تھے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تھے اس تحریک کو آگے بڑھانے والے حضرت اتاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تھے سال میں دو مرتبہ غلام احمد قادیانی مرزائیوں کی مسجد میں احمد رضا خان بیان کرے المیزان خصوصی نمبر سن انیس سو بہتر کا لیں اس میں اس مرزائی مسجد کی بریلویوں نے خود تصویر بھی دی ہے اور فخر سے کہا اللہ حضرت سال میں دو مرتبہ اس مسجد میں بیان کرتے تھے غلام قادر ان کے استاد کا نام اور ایک استاد مرزا قلب علی شیعہ نواز ذہن کا المیزان میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ اس مرزا قلب علی کو ایسا چودہ سال کا بچہ چاہیے تھا جو اس کا دل بھی بھی لائے ان کے والد احمد رضا خان کو لے کے گئے اور مرزا قلب علی احمد رضا خان کو اپنے خصوصی بستر پہ لے گئے اور خصوصی بستر پہ لے جا کر حضرت سے بڑے ہی زوک اور شوک والی باتیں کرنے لگے المیزان انیس سو بہتر والا بریلیوں کا چھپا ہوا خود اٹھا کے دیکھیں یہ ساری باتیں آپ کو وہاں ملیں گی عالی حضرت ہمارے حضرات صحیح کہتے ہیں وہ عالی نہیں بلکہ وہ عالی ہے یہ وہ عالی جب چڑھتا ہے تو احمد رضا خان کی نماز میں نڑا بھی ٹوٹتا ہے بہت بڑے علامہ اور فہامہ سمجھ کے بیٹھے ہیں ایسا تاثر دیتے ہیں انوار رضا میں یہ واقعہ لکھا ہے اور المیزان خصوصی احمد رضا خان نمبر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ تین سال کی عمر میں فساحت و بلاغت کے ساتھ عربی میں گفتگو کی کوئی عرب عالم مسجد میں آئے احمد رضا خان نے دیکھا کہ وہ عربی بول رہا ہے تو تین سال کی عمر میں بریلیوں نے لکھا ان کتابوں میں کہ ہمارے عالی حضرت نے فساحت و بلاغت کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی عربی کے اندر تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ تین سال میں ہی تنا شعور آگیا اور آئیے یہ شعور ہے ساڑھے تین سال کی عمر کا واقعہ لکھا ہے فتاوہ رزویہ کی جلد اول کی ابتداء دیکھیں اور اسی طرح انوار رضا اس کتاب میں دیکھیں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ساڑھے تین سال کی عمر میں اور ان کی بعض کتابوں میں چار سال کی عمر کا لکھا ہے اور بعض کتابوں میں چھ سال کی عمر کا کہ آلہ حضرت جانے سے کوئی توافیں آ رہی تھی آلہ حضرت کی یہ عادت تھی کہ بچپن میں صرف لمبا کرتہ پہنتے تھے نیچے شلوار نہیں پہنتے یاد آتا ہے مجھے آلہ حضرت کے بچپن کا زمانہ وہ پتلی پتلی ٹانگے اور نیچے ہے ہی نہیں پجاما شاید میں اتنی سخت بات نہ کرتا لیکن ہمارے حضرات کو جو برا کہے گا تو پھر وہ یہ بات یاد رکھے دل جلوں سے پڑا فلک کو کام نہیں جلا کے راکھ نہ کر دیں تو دیوبندی نام نہیں لمبا کرتہ پہنا ہے آلہ حضرت نے نیچے شلوار نہیں یہ ساری باتیں جو میں کہوں گا یہ سویر کی کتابوں کی جس کو فخر کے طور پر بیان کرتے ہیں تو سامنے سے عورتوں کو آتے دیکھا اپنا دامن اٹھا کر اور کرتے کا دامن اٹھا کر آنکھوں پہ تو توافوں نے پوچھا وامیاں آنکھیں چھپاتے ہو اور سخت دکھاتے ہو تو بڑے فخر سے لکھتے ہیں یہ لوگ آلہ حضرت کے بارے میں کہ ہمارے آلہ حضرت نے ان کو یہ جواب دیا اس ساڑھے تین سال کی عمر میں آلہ حضرت کا ذہن دیکھئے ان کی بات دیکھئے اور ان کا علم دیکھئے ساڑھے تین سال کی عمر میں ان توافوں کا ہمارے آلہ حضرت نے جواب دیا کہ میں آنکھیں اس لیے چھپاتا ہوں کہ جب آنکھیں بہکتی ہیں تو دل بہکتا ہے جب دل بہکتا ہے جب ہی تو ستر بہکتا ہے آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کیا ساڑھے تین سال کے عمر کے بچے کو شہوت کے بارے میں کچھ پتا ہوتا ہے اس کو کوئی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے دل بھی بہکتا ہے ساڑھے تین سال کے چھوڑے چھ سال کے بچے کو اس چیز کا شعور نہیں ہوتا ان کا آلہ حضرت ساڑھے تین سال میں یہ تیر مار رہا ہے تو جب جوان ہوا ہوگا تو کیا تیر مار رہا ہوگا جس کو ساڑھے تین سال کی عمر میں شہوت کا پتا ہو وہ جب بالغ ہوا ہوگا تو کیا کام کیا ہوگا اس نے اور پھر آئیے اس نے کام یہ کیا ہے اب یہ ساڑھے تین سال کی عمر ہے یہ مکلک عمر نہیں اس میں پوجھ گچ نہیں آنکھیں چھپا رہے ہیں لیکن ملفوضات اٹھائیں احمد رضا خان سے کسی نے سوال پوچھا ملفوضات ان کی اپنی کتاب ہے اس میں سوال پوچھا کہ آپ بتائیں کہ بچے کو کتنی سال کی عمر میں دودھ چھوڑانا چاہیے تو جواب دیتے ہیں کہ بچے کو دو سال کی عمر میں دودھ چھوڑا دینا چاہیے اگر دودھ نہ چھوڑوایا تو پھر یہ اتنی عادت بنتی ہے کہ دودھ چھوٹتا ہی نہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے گاؤں میں خود اٹھا کی لڑکی کو دیکھا کہ وہ ماں کی چھاتیوں پہ زبردستی بیٹھ جاتی اور دودھ پیا کرتی تھی ان کی ماں نے اس کو دودھ نہیں چھوڑوایا جب ساڑھے تین سال کی عمر ہے تو آلہ حضرت ماشاءاللہ سطر دکھا کے آنکھیں چھوپا رہے اور جب آنکھیں چھوپانے کی باری آئی تو اٹھارہ سال کی لڑکی کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کی ماں کی چھاتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ایک حقیقت بتلاوں جس شخص کے ساڑھے تین سال کے اندر شہوت کا علم ہو اس کی شہوت بڑے ہو کر کیا ہوگی انوار رضا احمد رضا خان کے اوپر بریلویوں کی بہت بڑی کتابیں اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص اثر کی نماز کے وقت حضرت سے ملنے آئے تو آلہ حضرت سے اثر کی نماز کے وقت ملنے آئے تو آلہ حضرت کے پیچھے اثر کی نماز پڑھی نماز پڑھ کے آلہ حضرت حجرے میں گئے یہ ملنے والا بھی جب حجرے میں گیا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اثر کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے آنے والا بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا حضرت ایک بات سمجھ نہیں آتی اثر تو ابھی آپ نے پڑھائی ہے ہم نے آپ کے پیچھے پڑھی تو اثر تو ہو نہیں سکتی اور اثر کے بعد نفل ہو نہیں سکتی اور آپ کی نمازیں تو قضا ہو نہیں سکتی تو یہ جو اندر نماز پڑھ رہے ہیں اثر کے بعد یہ کونسی نماز ہے تو کہا حضرت یہ کیا بات ہے آپ نے نماز تو اثر کی پڑھا لی اب کونسی نماز ہے تو آلہ حضرت جواب دیتے ہیں وہ ساڑھے تین سال کی عمر میں جس کو شہوت کا پتہ تھا وہ جواب یہ دیتا ہے کہ نماز پڑھاتے ہوئے مجھے شہوت کا غلبہ ہوا اور میرا آلہ تناسل اس شہوت کے ساتھ بڑھا کہ میرے زاربن ٹوٹ گیا زاربن جب ٹوٹا تو جس کی وجہ سے نماز کے خشو میں فرق آیا تو لہٰذا اس لیے میں اپنی وہ نماز دوبارہ دھورا رہا ہوں عجیب بات ہے یہ بات لکھتے ہوئے انہیں ذرا ہیا بھی نہ آئی لکھ تو گئے اس لیے کہ ہم آلہ حضرت کی احتیاط بتائیں کہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ذرا سی بھی نماز میں دھیان ادھر ادھر ہوتا تو حضرت تو نماز کو دھورایا کرتے تھے لیکن وجد تششی و غابت انکل اشیاء تُو نے ایک چیز تو لی لیکن تیرے سے اور بہت سی چیزیں غائب ہو گئیں یہاں تُو نے یہ تو بتایا کہ نماز میں احتیاط لیکن ساتھ میں الحمدللہ یہ بھی اعتراف کر دیا کہ وہ چیز جو آلہ حضرت بچپن میں دکھاتے تھے اتنی ما شاء اللہ ترقی کر گئی کہ اب ناڑے بھی محفوظ نہیں ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ آلہ حضرت ما شاء اللہ ٹینک کا بیرل اپنے ساتھ لے کر آئے تھے جس نے جو ہے وہ بالکل ناڑے کو بھی توڑ دیا خدا کی قسم ہمارے علماء کو گالیاں دو گے برا کہو گے وہ وہ تمہارے باتیں ڈرانے لکھیں گے جو دنیا کو معلوم ہی نہیں تمہاری ایک سبحانہ صبح جو احمد رضا خان نے لکھی ہے اگر وہ دنیا کے سامنے لا کے رکھ دی جائے تمہارے احمد رضا خان کی ساری حقیقت لوگوں کے سامنے آشکارہ ہوگی کہ کتنی گندی زبان والا کتنا گندہ کلم والا تھا جس نے اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہابی اس خدا کو مانتا ہے جو خدا لیواتت کراتا ہے جو لیواتت کرتا ہے جو ناچتا ہے جو زنا کرتا ہے زنا کرواتا ہے جس کا آلہ تناسل ہے جس کے جو ہے وہ پچھوڑا ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ ساری باتیں تمہارے احمد رضا خان نے سبحانہ صوبو میں لکھی ہیں بریلویوں کو بھی پتا ہیں لیکن اپنے آلہ حضرت کی کتابیں اب چھپاتے پھر رہے ہیں میں یہ پوچھتا ہوں چلیں واقعہ تو لکھ دیا کہ نماز دھورائی لیکن جنہوں نے نماز پڑھی ان کی نماز کا کیا ہوگا ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی احمد رضا خان کی یہ زندگی کے وہ مخفی پیلو ہیں چند جس کے کچھ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے ابھی رکھیں ملفوزات ان کی کتاب ہے اس میں کسی نے سوال پوچھا ہے مدردہ خان سے سونے کی گھڑی پہن سکتے ہیں تو کہاں پہن سکتے ہیں ٹائم نہیں دیکھ سکتے ہیں بتائیے جی پہن سکتے ہیں ٹائم نہیں تو وہ کھانے کے لئے پہنی جاتی ہے حال علم کا یہ ہے کہ سوال کچھ کیا جاتا تھا جواب کچھ فتاوہ رزویہ کے اندر کسی نے سوال پوچھا ہے مدردہ خان سے ہندووں کی جو ہولی ہوتی ہے اس ہولی میں جو مٹھائی تقسیم ہوتی ہے وہ کھا سکتے کہاں اس دن نہیں کھا سکتے دوسرے دن کھا سکتے وہ نہیں پھر بھی نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو وہ مذہبے کہ دو گھنٹے سترہ منٹ پہلے احمد رضا خان اپنی موت سے دو گھنٹے سترہ منٹ پہلے وسیعت کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤ تو میری قبر پہ دودھ کا چڑھاوا کورما اور شیرنی اور اسی طرح ادرک اور سوڑے کی بوتل وہ اس لیے بھی کہا تھا کہ آلہ حضرت کا حازمہ بہت خراب تھا آخری عمر میں ویسے بھی حازمیں خراب ہو گئے تھے تو حضرت کو یہ ڈر تھا کہ اگر قبر پہ یہ چیزیں لائیں اور پھر ساتھ میں حازمیں کی چیزیں نہ لائیں تو ایسا نہ ہو قبر میں حالہ حضرت اتنی مسکالیں ماریں گے کہ ساری قبر جو ہے بدبودار بن جائے گی تو یہ چند ایک باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھیں یہ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بریلوی احمد رضا خان کی تفسیر نہیں بتا سکتا کہ اس نے ساری زندگی کوئی تفسیر لکھی ہو حدیث پر کوئی کام نہیں فضائلِ درود پر ایک کتاب بھی احمد رضا خان نے نہیں لکھی اور سلسلہ میں نے کہا کہ علمی شجرہ علمی سلسلہ شاہب علی اللہ رحمہ اللہ تک بھی کوئی بریلوی احمد رضا خان کا ثابت نہیں کر سکتا اور احمد رضا خان کا مدرسہ اس میں دورِ حدیث ہو تو یہ بھی بتا دیں کہ احمد رضا خان کی کسی مدرسے میں دورِ حدیث ہو یا اس کے کوئی شاگرد ہوں احمد رضا خان کے جنہوں نے احمد رضا خان سے حدیثیں پڑھی ہو ساری زندگی کو گالیاں دینا ان کے اوپر کفر کے فتوے لگانا یہ احمد رضا خان نے سیکھا ہے اور میں نے کہا سبحان السبو آپ ان کی کتاب اٹھائیں اس میں اللہ رب العزت کو ایسی ایسی گالیاں دی ہیں نام تو وہابی کا لیا کہ وہابی اس خدا کو مانتا ہے ہمارا چیلنج ہے کہ وہابی کی کون سی کتاب میں یہ بات لکھی ہے جو احمد رضا خان نے ان کی طرف منصوب کر کے لکھی یہ تو اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے جو لوگوں کو بتائیے یہ بریلوی جو ہمیں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ دیوبندی گستاغ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے علماء دیوبند کے دل کے اندر جو عشق رسول ہے اس کی مثال اور اس کی نظیر کوئی سامنے پیش نہیں کر سکتا آپ جتنے غازی دیکھ لیں الحمدللہ سب حضرت اللہ کے ابابیل آپ کو نظر آئیں گے پوری دنیا کے اندر آج دین اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی عظمت کے لیے علماء دیوبند ہی آگے ہیں جہاد کا میدان دیکھیں تدریس و تعلیف کا میدان دیکھیں تبلیغ کا میدان دیکھیں جس میدان میں بھی آپ دیکھیں آپ کو علماء دیوبند آگے ملیں گے ہاں اگر کبرستان میں دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ جو ہے یہی رضا خانی تولہ نظر آئے گا جو مردے کے بھی پیسے کھا رہا ہے اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے جن حضرات پر انہوں نے عبارات پر تنقیدیں کی وہ حضرات اپنی زندگی میں اپنی عبارات کی وضاحت کر کے گئے لیکن احمد رضا خان یا اور بریلیوں کی جو عبارات ہیں ہمارا چھوڑے اپنی وضاحت زندگی میں کی ہو تو لاکے بتائیں احمد رضا خان نے سبحان السبو لکھی جس میں اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہا اور اسی طرح بریلیوں کی کتاب جو ہے دیوان محمدی اس کے اندر جو اشعار اللہ کی شان کے خلاف ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ اشعار دیوان محمدی صفحہ ترانوے میں ہے کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلب اگر ملتی ہے کتنی تصویر خدا سے میرے پیر کی یہ کتاب دیوان محمدی یہ بریلیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے اسی طرح اس میں اور بھی بہت سارے اشعار ایسے ہیں جس میں نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے شان میں گستاخی کی گئی اور اس کی توحید پہ ضرب لگائی گئی احمد رضا نے اپنی کتاب ملفوزات میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی بی بی بھی ثابت کی اور کہاں موسیٰ سوہاگ اکثر عورتوں کی طرح رہا کرتے تھے تو ایک دن بارش نہ ہوئی تو اللہ سے کہنے لگے یا اللہ یا تو مینہ برسا یا اپنی سوہاگ واپس لے لے تو چھم چھم برساد برسنے لگی یہ چند ایک باتیں میں آب عزرات کے سامنے رکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ بھی خود اللہ کی شان میں گستاخیاں بھی خود کی اور پھر منصوب کر دی نعوذ باللہ علماء دیوبند کی طرف اگر بریلی کتابیں اٹھا کر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا مقیاسِ حنفیت عمر اچھروی کی کتاب ہے لاہور کے اندر گزرا اور جس کا سنا ہے کوئی پوتا شوتا ہاں لندن میں بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے دادا نانا کی کتاب تو اٹھائے مقیاسِ حنفیت عمر اچھروی نے کتاب لکھی صفحہ بیاسی پہ لکھا ہے خدا کی قسم ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں صفحہ بیاسی پہ عمر اچھروی لکھتا ہے جب میاں بیوی صحبت کرتے ہیں تو نعوذ باللہ اس وقت بھی نبی موجود ہوتے ہیں زوجین کے جفت ہوتے ہوئے بھی نبی موجود ہوتے ہیں اور یہی عمر اچھروی اپنی کتاب مقیاسِ حنفیت کے اندر نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ بات لکھتا ہے کہ اشرف علی تھانوی کو اس قرآن پہ عمل کرنا چاہیے جو قرآن کسی کتے پہ نازل ہوا ہو میں وریلویوں سے سوال کرتا ہوں کیا کوئی قرآن نعوذ باللہ کسی کتے پہ بھی آیا ہے کہ جو یہ عمر اچھروی اشرف علی تھانوی کو مشورہ دیتا ہے کہ تم اشرف علی تھانوی تم اس قرآن کو مان لو اور اس قرآن پہ عمل کرو کہ نعوذ باللہ منزالی جو کسی کتے پہ اترا ہو یہ مقیاسِ حنفیت کے اندر عمر اچھروی نے لکھا ہے گستاق ہمیں کہیں اور عبارتِ اپنی ہے میں تو یہ کہتا ہوں بریلویوں کی آپ کتاب اٹھائیں رضا مصطفیہ رسالہ ہے سن انیس سو چھپن میں چھپا گجرانوالا سے اور آج بھی یہ رضا مصطفیہ چھپتا ہے کہ ایک شخص آس تینوں والے کپڑے پہن کے آیا پیر صاحب کے سامنے بیٹھا تو پیر صاحب ان سے کہنے لگے چلو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ لا الہ الا اللہ لندن قابط اللہ نعوذ باللہ من ذالک یہ بریلویوں کی رضا مصطفیہ صفحہ دو پر لکھا ہے انیس سو چھپن کے اندر چھپا ہے گجرانوالا سے اور اور آپ بریلوی کتابیں اٹھائیں خاص کر نور العرفان یا اسی طریقے سے اب الحسانات قادری جو احمد رضا خان کا خلیفہ ہے اس کی کتاب اور آکے غم صفحہ دو پر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق لکھتا ہے وہ آدم جو سلطان بحشت تھے وہ آدم جو متوجے بتاج عزت تھے اور آج تیرے مزلت کا شکار ہے نعوذ باللہ من ذالک مفتی احمد یار خان نے جا الحق مفتی احمد یار خان احمد رضا خان کا پروردہ جس نے کنزل ایمان پر خزائن العرفان کے نام سے نور العرفان کے نام سے حاشیہ لکھا ہے جا الحق اس کی کتاب ہے صفحہ ایک سو اکتر حصہ اول اس پہ لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو فار سے کہتے تھے کہ تم مجھ سے گھبراؤنا میں تمہاری جنس سے ہوں اور اس میں لکھا کہ نبی علیہ السلام ہیں تو نور لیکن جو کافروں سے کہا کہ میں تمہارے جیسا ہوں وہ اس لیے کہ ان کو شکار کرنا چاہتے تھے اور شکاری تو شکار کرتے ہوئے جانوروں جیسی آواز نکالتا ہے پھر شکار کرتا ہے تو نبی نے بھی کافروں جیسی آواز نکالی ان کو شکار کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ظالک نبی علیہ السلام کو اس نے شکاریوں کے ساتھ تشبیح دی کہ شکاری جانوروں جیسی آواز نکالتا ہے تو پھر جانور اس سے معنوس کے قریب آتا ہے تو شکاری شکار کرتا ہے تو نبی نے بھی ان کافروں سے کہا ہم تمہاری طرح بشر ہو اصل میں تو نبی بشر نہیں تھے لیکن ان کافروں کو شکاری بن کے کیا آپ کو یہ بات معلوم ہوگا کہ شکاری کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اس کا باطن کچھ ہوتا ہے شکاری دھوکے سے شکار کو شکار کرتا ہے نعوذ باللہ من ظالک یہ ظالم نبی علیہ السلام کو دھوکے باز بھی کہہ رہا ہے